موسیقی صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی کی جانب سے نیب کے تیسرے ترمیمی آرڈیننز دوہزار اکیس کی منظوری کے بعد نیا آرڈیننز جاری کر دیا گیا نئے نیب ترمیمی آرڈیننز کے تحت اینٹی منی رانڈرنگ ایکٹ کے تحت دائی ریفرنسز نیب کے دائرہ اختیار میں رہیں گے دائی ریفرنسز پر احتساب عدالتیں ہی سماد کریں گی ضرزمانت کے تائین کا اختیار احتساب عدالتوں کو ہوگا مشیر خزانہ شاکترین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے آئی ایم ایف سے معاملات طے پا چکے ہیں پاکستان سنگل ونڈو تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مشیر خزانہ شاکترین کا کہنا تھا کہ سنگل ونڈو معاشی اصلاحات میں بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے علاقائی تجارت تیز کرنے میں مدد ملے گی مشیر خزانہ نے کہا کہ عالمی مالیاتی ادارے ایم ایپ سے معاملات طے پا چکے ہیں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ٹیل پی کے دھرنوں میں پی ٹی آئی کی قیادت شرکت کرتی تھی لیکن ہم نے صورتحال سے سیاسی فائدہ نہیں اٹھایا حکومت نے اپوزیشن کو دیوار سے لگانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی لیکن آنے والے دنوں میں حکومت کو کوئی سپیس نہیں دیں گے حکومت نے جتنے وعدے کیے ان سے بے وفائی کی ریاست مدینہ کے دعوے کرنے والوں نے اُلٹ کام کیے انہوں نے کہا کہ اگر مفاہمت کا بادشاہ ہوتا تو بار بار جیل نہ جاتا حکومت اور کل ادم تنظیم کے درمیان نئے معاہدے کے بعد راولپنڈی میں دس روز سے بند راستے کھول دیے گئے راولپنڈی کی مصروف مری روڈ سے ٹرائفیک پولیس نے تمام رکاوٹیں ہٹا دی مری روڈ پر قائم تمام تعلیمی دارے بینک اور کاروباری مراکز آج معمول کے مطابق کھلے جبکہ نیشنل ہائی ویز پولیس کے مطابق جی ٹی روڈ پر کل تک ٹرائفیک بحال کر دی جائے گی اس راولپنڈ میں ججز اور بیوروکریٹس کو پلوٹس کی الارٹمنٹ سپریم کورٹ کا بینچ ٹوڑ گیا جسٹس حجاد علی شاہ نے اسلام آباد میں ججز اور بیوروکریٹس کو پلوٹس کی الارٹمنٹ سے متعلق کیس کی سماعت سے موثرت کر لی جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کیس چیز جسٹس کو بجھوا دیا اسلام آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیرہ علیہ السین مراد علی شاہ نے کہا کہ دو ہزار اٹھارہ میں تحریک انصاف جس طرح جیتی ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے جب بھی انتخابات ہوئے تو تحریک انصاف زمانتیں ضبط کروائے گی ہواہوں کا روخ بدل چکا ہے تحریک انصاف کے بہت سے لوگ پیپاس پارٹی میں آئیں گے وزیراعظم عمران خان کے لیے پاکستان کرکیڈ بورڈ میں کام کرنا زیادہ بہتر ہے وزیر آباد میں دھرنے کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے سابق شیئرمین رویت احلال کمیٹی مفتی منیمور رحمان نے کہا کہ تحریک لبے کے ساتھ کل ادم کا لفظ ختم ہو جائے گا معاہدے پر مکمل عمل درامت ہوگا جیتی روڈ کو خالی کریں گے میں آپ کی پشت پر کھڑا ہوں اور رہوں گا آپ نے متحد اور منظم رہنا ہے معاہدے میں خیانت کی گئی تو بھرپور قوت سے میدان میں آئیں گے نیوزیلنڈ سے میچ سے قبل بھارتی ٹیم کی ڈانس کرتے ویڈیو وائرل پہلے پاکستان اور اب نیوزیلنڈ سے عبرتناک شکست اپنے نام کرنے کے بعد کوہلی الیون شدید تنقید کا شکار ویڈیو میں بھارتی کرکٹرز پارٹی ڈانس کرتے نظر آئے جبکہ ان کے ارد گرد ان کی اہلیاں اور بچے بھی موجود تھے اور ویراد کوہلی نے نیوزیلنڈ سے بدترین شکست کی وجہ بتا دی ان کا کہنا ہے کہ میچ سے قبل ٹیم بے یقینی کا شکار تھی جو ہار کا سبب بنی نیوزیلنڈ کی ٹیم کی بودی لینگویج ہماری ٹیم سے زیادہ اچھی تھی انہوں نے پہلے اوور سے ہم پر دباؤ برقرار رکھا جو کہ اننگز کے اختتام تک جاری رہا